پہلا سیمویل پانچمہ باب اور فلسطیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجان کے گھر میں لائے اور دجان کے پاس اسے رکھا اور اشدودی جب صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجان خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گھرا پڑا ہے تب انہوں نے دجان کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجان خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے مو زمین پر گھرا پڑا ہے اور دجان کا سر اور اس کی ہٹھے لیاں دہلیس پر کٹی پڑی تھی فکر دجان کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا اس لیے دجان کے پجاری اور جتنے دجان کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجان کی دہلیس پر پاؤں نہیں رکھتے پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجان پر ہے سو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداون کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری حل چل مچ گئی اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگیں پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا اور جوں ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی حلچل مچ گئی تھی اور خداون کا ہاتھ وہاں نہائیت بھاری ہوا اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی موسیقی موسیقی